سمجھتے ہیں کیا کرو یہ کوئی احساسش ہے عالمی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں اکتاب لکھی ہے کرونا وائرس ویزا تھرڈ ٹو دی نیشن سکیورٹی اور بڑی سوچ سمجھ کے لکھی ہے اور میری تحقیق کے مطابق یہ ٹوٹل ون گرام ہے اور یہ جو اگزیکٹ فگر ہے یہ اس طرف امپلائی کرتی ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں بہت سے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتی ہے کہ مین میڈ ہے اگر یہ مین میڈ ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو میں نے یو اے نو کو لیٹر لکھا یو نیشن کو سکیورٹی کاؤنسل کو کہ آپ ایک ہائی پاورڈ کمیشن اپوائنٹ کریں اور یہ پتہ کریں کہ یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے آپ اس پہ ابھی تک کیوں ملنی ہوا آپ کے سامنے ہیں اگر اگر کوئی ڈر نہیں تھا کسی کو تو یہ انویسٹیگیشن کیوں روکی گئی کیوں اس کمیشن کو ابھی تک نہیں منایا گیا میں کل اس کا ایک اور ریمائنڈر دے رہا ہوں اب آ گیا ہمارا ملک کنسپریسی کہیں بھی ہو اگر وہ دنیا کے خلاف ہے اور دنیا میں ہے تو پاکستان اس میں نیچرل اتا فیکٹ ہونا میں نے چوبیس فیبری کو ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ یہ لاکھوں میں نہیں ملین میں جائے گی لیکن لوگوں نے اتبار نہیں کیا مجھ پہ اس وقت ہوں نے کہا نہیں ملک صاحب ہے میں ہی تجھے کولوں کیا رہے ہو باہرہ میں نے کہا تھا کہ مئی کے انڈ میں یہ اوبر انڈر تھاؤزنٹ آ جائے گی آپ نے دیکھا کہ وہ اوبر انڈر تھاؤزنٹ بھی ہوئی اور آج میں باساؤک آثورٹی کے ساتھ تحقیق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو ہمارے ملک میں اس وقت بیس لاکھ پیشنٹ ہیں ہم ساتھ لاکھ کی کنفرمیشن آرہی بجاب کے سیکٹی ہوم سیکٹی نے دیا اور جو ڈبلیو اے ایچو کا ایک فارمولا ہے کسی ایک ویسینٹی میں اگر ایک ایک ہے کوئی پیشنٹ تو وہاں مدھر ٹونٹی ایٹ پائنٹ فائی ہے تو اگر ملٹیپلائی کر لیں ہم تو بہت آگے چلیں لیکن آپ کمپیریزن پوری دنیا سے پاکستان کا کر رہے ہیں ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ ہے ہر ملک نے اپنے اپنے ساتھ سے کیا نیوزیلینڈ نے لاکڈاؤن کیا ٹھیک ہو گئے طریقے سے اور آپ دیکھیں کہ تائیوان چھوٹا سا ملک ہے اس پہ بھی انہوں نے لگائی اپنی ایس او پی ٹھیک ہو گیا ہمارے ہاں کوئی ایس او پی نہیں مانتا اور اگر جب آپ ایس او پی نہیں مانیں گے تو آپ کو انفورس کرنی پڑتی ہے میں نے پرائیمیشن کو تیسرا خط لکھا کوئی ایک افتہ پہلے کل میں ایک اور پرائیمیشن کو لیٹر لکھ رہا ہوں اور اسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں رمائنڈر دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھو آرمی کرفیو ایس او پی جو ہے کرونا پہ عمل کرانے کے لیے نہ کیا خدا نہ کرے خدا نہ کرے میری یہ بات ساتھ ثابت ہو لوگ آپ کو گلیوں ممرے پڑھیں گے نہ کریں اللہ بھی ہماری قوم چوہ کیونکہ آپ کے پاس ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے کل سارے چینلز اتارے تھے کہ لوگ ریفیوز کر رہے ہیں کہاں جائیں گے لوگ میں نے آپ کو ایک مینے پہلے کہا تھا پوری کمیٹی میں کہ آپ کم از کم ہسپیٹل بنائیں ایکسٹرا ہسپیٹل بنائیں اور کم از کم پچاس لوگوں کی جو ہے ٹریٹمنٹ کی کوشش کریں ابھی تک ہسپیٹل جو ہم نے بنایا تھا جی آؤ بڑا زبردہ ساٹھ پیٹل بنائیں گے اس میں ابھی تک چیزیں نہیں گئیں ملک صاحب آپ تحقیق کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا جی دنیا میں چھے پرسنٹ وہاں آتا ہے پاکستان میں صرف ابھی ڈیٹھ سے دو پرسنٹ ہم تو سارا پتا کیا کرتے ہیں ہم جب ہم بھی گامن میں تھے ہم ہر وقت پاچیٹیو چیز دیکھتے ہیں آپ بولی دیکھیں جو جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایک ہے دو قسم کے اس میں ہو رہے ہیں ایک ہے لائٹ کرونا لائٹ کرونا لائٹ کرونا میں لوگوں کو فلو ہوتا تھوڑا تھا گلہ خراب ہوتا ہے چلو کوئی ہلدی کا پانی پی لیتا ہے کوئی پیانے ڈال کھا لیتا ہے ایک ہے جو سٹیٹ پھے آپ کے پھپڑوں کو ختم کرتا ہے دماغ کو ختم کرتا ہے تو لہٰذا دیکھیں وہ غریب لوگ ہیں آج میں نے ریس کرنا تھا question کل کروں گا کہ بیت المال ہے آپ کے پاس اس کو استعمال کریں غریبوں کے ٹیسٹ کریں آپ اگر آٹھ ہزار کا کہیں گے ٹیسٹ غریب تو کہاں سے دیکھا آٹھ ہزار خدا کے لیے رحم کرو ان پہ اور اس کو فری کرو ایک سو نو اس کو لیبارٹریاں بان گیا جو انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں پہ کوئی احسان نہیں ہے دیکھیں میں ایک گرنٹی سے چیز کہا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بندہ بھوکا نہیں مر سکتا لکھ دیتا ہوں میں لیکن اس سے موت ہو سکتی ہے ایک آخری بات بتائیں کہ سادش کیا ہو سکتی ہے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے آپ کیا سوئی جو آپ نے میری کتاب میں دیکھا تو وہ بڑی دو ورلڈ پار آپ اس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے کہ انڈیا کا جو محول رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کوئی ایسی چیز لگ رہی تھی کہ لڑائی بڑھوں کی تھی ہاتھیوں کی جیسے کہتے ہیں کچھلے غریب گئے ہیں اب اس چیز کو ثابت کرنا جو کہ میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں سلسلے میں کہ یہ ہے تو اس میں تو ایک ہی ہے وہ ہے فادر آف دی ہول ورڈ از دی از دی جنائٹیڈ نیشن اگر جنائٹیڈ نیشن سامنے نہیں آتی ہے انیویسٹیکیشن نہیں کرتی ہے ワایرولوجیس سامنے نہیں آتے ہیں یہ ثابت کریں کہ جو لیک ہوئیں مختلف ملکوں میں یہ جو وائرسیز ہے وہ کیسے ہوئیں اب یہ چل رہی ہیں انیس سو بیارہ سے چل رہا ہے کام یہ اور نائٹین سیمٹی فائی میں جینیبا کنونشن کے بعد کتنی وائرنشنز ہو رہی ہیں اور جو میں نے سٹڈی کی ہے ایون ورلڈ وار ٹو میں یہ وائرسز استعمال ہوئیں میں پھر چکن پاکس کو اس کو کر کے ڈائسیکٹ کر کے انہوں نے اس پہ بھی آپریشن کر کے چلایا دنیا میں دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں پہلے سے سب میں استعمال ہو رہی ہیں تو میں کیوں نہ یہ پریوم کروں کہ آنے والے وقت میں یہ استعمال ہو سکتی تھی یا ہونے کے لیے اس کے چانسز بنائے گئے اور میں یہ سمجھوں گا کہ اس سازش کو بین کاب کرنے کے لیے یون کو سامنے آنا چاہیے